میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والے تمام ازاد کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا اس موضوع کا نام ہے ہینڈلنگ ڈیفکلٹ پیپلز کسی بھی انٹرپرائز یا کسی بھی آرگنیزیشن کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ورک پلیس پر ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا جو کہ بازاتے خود اپنی پرسنلٹی کے حوالے سے بہت مشکل ہوں تو ان لوگوں کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہی آپ کی منیجریل سکلز ہیں یہی وہ سکلز ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے وہ کسی ارگنیزیشن کو ایک کامیاب اور سیکسسفول ارگنیزیشن بنائیں گے تو اس کے لیے میں کچھ پائنٹس آپ کے جو ہے وہ ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلا اور امپارٹن پائنٹ یہ ہے کہ بی آپٹیمیسٹک پازیٹیو سوچیں وہ شخص اگر نیگیٹیو بھی ہے اس شخص کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ نیگیٹیو پلے کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کی پرسنلٹی کو جو عزیوم کریں وہ پازیٹیو کی طرف لے کر جائیں آپ اس کے مطلق کبھی بھی جو ہے وہ نیگیٹیو کریٹیسیزم نہ کریں برا نہ سوچیں ہمیشہ اس کو جو ہے وہ آپ پازیٹیو سوچیں اس کی پرسنلٹی کو اچھا لے کر چلیں تاکہ وہ اپنی پرسنیلیٹی میں امپروومنٹ لے کر آئے سیکنڈ پائنٹ سٹے فرینڈلی دوستانہ ماحول میں کام کریں ضرور نہیں ہے کہ وہ آپ سے نیچے کام کر رہے اور آپ اوپر کام کر رہے تو بڑا کوئی لگ سے چیز کر رہے آپ اس کے ساتھ پازیٹیو رہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی رہیں آپ اس کو زیادہ زیادہ اپنے کام کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ پازیٹیو رہیں آپ اس کی خوبیوں کو لے کر چلیں آپ اس کو ایسا انوائرمنٹ پروائیٹ کریں جہاں پر وہ کام کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کریں بہت زیادہ جتنا زیادہ آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کریں گے سوفٹلی کمیونیکیٹ کریں گے جتنا زیادہ آپ اس پر جو ہے وہ پازیٹیو کمنٹس دیں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ اچھا ملے گا یہ سا پائنٹ ہے انڈرسٹینڈ پرسنس انٹینشنز سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے وہ سوچ کیا رہا ہے اس کی تنکنگ کیا ہے وہ اس کی اٹینشن کس طرف ہیں وہ اس کے جو مائنڈ ہے وہ اس طرف وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اس چیز کو آپ جو ہے وہ جو ہے وہ ابزرب کریں اور اس چیز کو گول کے نکالیں کہ وہ کیا چاہ کیا چاہ کیا رہا ہے اس کی انٹینشنز اگر پازیٹیو ہیں تو اس کے ساتھ پازیٹیو جائیں اور اگر نیگیٹیو ہیں تب بھی اس کو پازیٹیو کی طرف لے کر آئیں اگر وہ ایکزیمپل ہے اگر وہ تھوڑا سا جذباتی انسان ہے اگر تھوڑا سا لڑاکو انسان ہے اگر تھوڑا سا ڈسٹربنس پیدا کرنے والا ہے تو آپ ایز ای مینیجر اس کے ساتھ ویسا ہی بھی نہیں کریں گے آپ اس کے ساتھ پھر بھی جو ہے وہ فرنڈری رہ کے آپ اس کے ساتھ دستانہ محول قائم کر کے اس کی انٹینشنز کو نیگیٹیو سے پازیٹیو کی طرف کنورٹ کریں گے نیکس پائنٹ ڈیولپ ایفیکٹیو ورک ریلیشنشپ ایسے ریلیشنشپ قائم کریں کو ورکرز کے ساتھ اپنے ساتھ کام لوگوں کے ساتھ ایسا ایفیکٹیو محصر طریقہ اختیار کریں جس سے جو ہے وہ کام کرنے کی طرف ان پر رغبت آئے جس کی ویسے انٹینشنز ان کی تبدیل ہو کر وہ کام کرنے کو جو ہے وہ پریفرنس دیں یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ٹنس ماحول کریں کہ وہ کام کرنے کے بجائے جو ہے وہ کام چوری کریں تو آپ جتنا زیادہ ریلیکس ماحول کریں گے جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ ان کو ایفیکٹیو انوائرمنٹ دیں گے جتنا سوٹیبل ماحول انوائرمنٹ ان کو پروائیڈ کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ کی طرف بھی توجہ دیں گے اور آپ کے دی ہوئی اسائنمنٹس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے نیکس پائنٹ ہمارے پاس ہے ٹیم بیلڈنگ ویڈ کو ورکرز انڈویجویلی کام نہ کروائیں ایک شخص کا کام نہ کروائیں باز ٹیم ایسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی میں بہت اچھا کام کرتے ہیں جب آپ اس کو اپریسیٹ کریں گے جب آپ دوسرے شخص کو کہیں گے آپ نے بہت اچھا کام کیا تو اس کی دیکھا دیکھی یہ جو کام نہیں کر رہا یا جو ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے یا جو آپ کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے آپ کے کام کو مشکل بنا رہا ہے وہ بھی کام کی طرف آنا شروع کر دے گا تو ٹیمز کی صورت میں جو ہے وہ ورکرز کو ڈیوائیڈ کریں اچھے اور برے سارے ورکرز دونوں پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں ورکرز کو جو ہے وہ ٹیمز میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل کرتے رہے جتنی زیادہ اچھی اور پازیٹیو ٹیم ورکز آپ بنائیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ افیکٹیو ریزلٹ آپ یہاں سے حاصل کر لیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈویجویلی کام لینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کام کو ٹیم کی صورت میں لیں امید ہوگی کہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے کام میں بہتری آئے گی مینجرز کے لیے لاسٹ پائنٹ جو ہے وہ اگنور ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سارے ٹرکز کر لیے آپ نے ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے تو ٹوٹل جو ہے وہ اپنی صلیتیں سکلز لگا لیے پھر بھی وہ اگر ایمپروومنٹ کی طرف نہیں جاتا تو آپ کے پاس آخری اپشن یہ ہے کہ آپ ایسے ایمپلائی کو اگنور کر دیں نظرانداز کر دیں اس کی ساری ایکٹیوٹیز کو چھوڑ دیں اس کو جو ہے وہ یہ خود اختیار دے دیں وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے تو پھر یہ بھی ایک ایسا ٹیکٹک ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی اگر اس میں سنس ہوئی یا فیلنگ کرنے کی جو ہے وہ ہی سوئی تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس اگنور کرنے پر بھی جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف آ جائے گا اور بہتر کام کی طرف آنا شروع ہو جائے گا تو آدھر وائز یہ ہے کہ اگر سارے ٹیکٹکز دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ ایمپروومنٹ کی طرف نہیں آتا تو آپ اس کی ایکٹیوٹیز کو اگنور کر دیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک اچھی طریقے سے پہنچائی جا سکتے ہیں